اسلامی ناظرین آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان جعوید خان جس طریقے سے کوویڈ کی رسٹرکشنز آئید کی گئی تھی یعنی کی ویکنڈ ویکنڈ جو لاگڈاؤن لگایا گیا تھا اور کہیں تر پابندیاں آئید کی تھی کوچنگ سینٹرز کی بات کریں یا پھر بینکٹ ہالز کی بات کریں یا پھر کافی چیزوں پر پابندیاں آئید کی گئی تھی جس میں جو ہے یہ لاگڈاؤن جو ہے فرائیڈے دو بجے سے لے کے منڈے صبح چھے بجے تک بتایا گیا تھا اس کے بعد جو ہے فرائیڈے کو لاگڈاؤن ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو ہے محض سنڈے اور سیٹرڈی جو لاگڈاؤن ہے وہ رکھا گیا یعنی کہ منڈے صبح چھے بجے تک جو ہے رکھا گیا اسی سب پر جو ہے کوچنگ سینٹرز کے حوالے سے ایک اہم خبر آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے تشکیل دی گئی ہے جس میں جو ہے سٹیٹ ایگزیکیوٹیو کمیٹی ہیڈ جو چیف سیکٹری ارون مہتا تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ میٹنگ تشکیل دے کے اس میں سارا سر حال ایک یہ نکالا ہے جو کوویڈ کا نائٹ کرفیو ہے وہ بازابتہ تو رہے گا یعنی کہ کوویڈ کا جو نائٹ کرفیو ہے وہ رہے گا پورے جمعہ کشمیر میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جو ویکنڈ لاگڈاؤن تھا اس پہ جو ہے وہ جو ویکنڈ لاگڈاؤن تھا اس میں رسٹرکشنز جو ہیں اس میں کم کی گئی ہیں اور اس میں کیا آپ خبر نکل کے سامنے آتی ہے آپ تک پرزور پہنچانے کی کوشش کروں گا کوچنگ سینٹرز کی بات کرے فور سیول جو کوچنگ سینٹرز سیولز ہیں یعنی کہ سرویس انجینیرنگ نیٹ اور ایکسٹر جو کوچنگ سینٹرز ہیں انہیں جو ہے کھلی رہایت دی گئی ہے یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی teaching staff یعنی کہ اپنے جو classes ہیں وہ دے سکتے ہیں 50% capacity پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی دیگر institution ہیں جیسے کہ all college schools polytechnic colleges ITI shall continue to adopt online medium یعنی کہ جو ITI ہیں schools ہیں polytechnic colleges ہیں اور ITI جتنے بھی ادارے ہیں انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں online mode پہ ہی اپنی classes جو ہیں فلال رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پوری خبر ہے یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جس طریقے سے coaching centers for civil کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو need preparation کرتے ہیں یعنی کہ جو engineering کرتے ہیں یا پھر دیگر جو coaching centers ہیں انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو covid applicate behavior جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا test وغیرہ جو SOP وغیرہ ہوتی ہے RAT test ہوتا ہے یا RT PCO ہوتا ہے وہ اس پہ دھیان دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو guideline ہے آپ کو strictly follow کرنی ہے اور night curfew کی بات کریں تو night curfew جو ہے وہ بازابتہ طور رہے گا سارے districts میں رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے complete restrictions رہیں گی non essential services پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی government departments ہیں ان میں جو office ہیں ان میں جتنے بھی staff ہے یعنی کہ جتنے بھی administrative staff ہو چاہے secretary کی بات کرے یا پھر باقی دیگر department institutions کی بات کرے انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو virtual mode جو conducting official meeting جو ہوتی ہیں وہ دینی پڑیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باقی ہیں یعنی کہ جس طریقے سے یہ authorities کو خبر ملے اور اس کے بعد جو ہے authorities markets کی بات کرے یا federation کی بات کریں تو ان کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے markets ہیں یا پھر gym کی بات کریں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ 25 سے زیادہ لوگ آئیں اس پہ دھیان رکھنا ہے یعنی کہ بینکٹس ہال کو یہ بتایا گیا کہ 25% capacity پہ جو ہے انہیں اجازت دی جائے گی یعنی کہ ان کے لیے وہی guidelines ہیں جو پرانی تھی اور اسی کے بعد جو حاملہ women ہیں یعنی کہ pregnant ladies ہیں ان کے جو employees ہیں یعنی کہ جو government employees ہیں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتی ہیں اور آپ جو ہیں ہوم جیسے آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے work from home ہوتا ہے وہ وہ ویسے کام کر سکتی ہیں جو حاملہ ہیں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ جو pregnant ladies ہیں ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو انڈور gathering ہوتی تھی یعنی کہ انڈور جو بھی gathering ہوتی تھی as maximum number of people permanent جو gathering ہوتی تھی 25 لوگ جو ہے اس میں الوگ کیے گئے ہیں 25 لوگوں سے زیادہ نہیں وہاں ہونے چاہیے اور banquet halls کا آپ کا بتا دوں کہ all districts جتنے بھی districts ہیں اس میں جو ہے banquet halls ہیں جس میں meeting وغیرہ یا تشکیل دیے جاتے ہیں یا پھر کوئی mail ملاو جو بھی ہوتا ہے یا meeting کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25% capacity وہاں پھی رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ rt pcr کا بھی دیان رکھنا ہے اور rapid test جو ہے اس کا بھی دیان رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو covid applicate behavior ہے اس کا خیال رکھنا ہی ہے sop کا خیال بھی جو ہے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں cinema halls theater theaters multiplex restaurants gym وغیرہ پہ آ جاتا ہوں اور جتنا بھی یہ gyms وغیرہ restaurants ہو ان کے لئے یہ بتایا گیا کہ 25% پہ جو ہے یہ capacity پہ کام کریں گے اور covid applicate behavior جو ہے وہ بازابتہ طور فالو کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو sop's ہیں وہ فالو کریں گے آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اب یہ خبر نکل کے سامنے آ رہے اور یہ بتایا گیا کہ انتظامیاں جو ہیں انتظامیاں کو بھی اس بارے میں خیال رکھنا اگر کوئی meeting تشکیل ہوتی ہے کہیں پہ تو اس میں جو ہے 25% capacity سے زیادہ کوئی meeting نہیں دی جائے گی یعنی کہ جو بینکٹس ہال ہیں یا پھر جم وغیرہ ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے کہ 25% capacity سے زیادہ کوئی نہ آ سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی officers ہیں اللہ افسران جو ہیں یعنی کہ جو employees ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جو ہیں بازابتہ طور اپنا کام جو ہے وہ آپ کالیجز میں یا پھر کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں جو government apply ہونے جو ہے آپ بازابتہ طور physical attendance کرنی ہے یعنی کہ ایک اہم خبر یہاں پہ یہ نکل کے سامنے آتی ہے جو weekend restrictions تھی یعنی کہ weekend restrictions آئیت کی گئی تھی اس میں تھوڑی سی رہائت تو برتی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہاں پہ یہ نکل کے سامنے آتی ہے کہ جو coaching centers ہیں یعنی کہ civil coaching centers جتنے بھی آتے ہیں جس میں engineering need کی preparation کرواتے ہوں ان کے لئے ایک اہم خبر یہ ہے کیونکہ وہ سالانہ زیادہ تر فیز بھی برتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ہی نقصان آتا تھا کہیں تر production بھی دکھے یعنی کہ protest بھی دکھا اور اسی سب پہ جو ان کے یہ خبر نکل کے سامنے کی 50% capacity پہ جو ہیں وہ بازابتہ طور ان کے coaching centers جو ہیں وہ چل سکتے ہیں تو اس میں سارا جو restriction زائد کی گئی تھی سنڈے کو وہ weekend lockdown وہ ہٹایا گیا ہے اور باقی جو night curfew ہے وہ بازابتہ طور رکھا گیا رات دس بجے سے لے کے صبح چھے بجے تک اور جس طریقے سے اب یہ بتایا ہے کہ جو banquets hall ہیں اس میں بازابتہ طور وہی پرانی guidelines ہیں اور جتنے بھی حاملہ عورتیں ہیں جتنے بھی ان کو یہ ہدایت دی گئے کہ آپ گھر سے جو ہیں کام کر سکتے ہیں اور جو ریسٹورانٹس وغیرہ ہیں جو ریسٹورانٹس پہ بھی پابندی تھی weekend lockdown میں سارا بند تھا market وغیرہ انہیں بھی اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ 25% capacity پہ آپ اپنا کام جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اب جس طریقے سے خبر نکل کے سامنے آئی اور اس کے بعد جو ہے ایک اہم خبر یہ تھی کہ کوچنگ سینٹرز کی کافی عرصے سے demand تھی کہ ہمارے کوچنگ سینٹرز پچاس پرسنٹ capacity پہ جو ہے کھولے جائیں یعنی کہ ایک اہم خبر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ 50% capacity پہ جو ہے کوچنگ سینٹرز کام کر سکتے ہیں اور 50% capacity پہ جس طریقے سے یہ خبر نکل کے آئی تو وہ کوچنگ سینٹرز جو کافی عرصے سے مانگ کر رہے تھے ان میں جو ہے ایک خوشی بری لہر دوڑ ٹھئی گا آپ دیکھتے یہ ڈی ٹائپ ریٹر جاوید خان کے ساتھ